اسلام علیکم ناظرین ڈاکدانی شیریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے پاکستان کا الیکشن آٹھ فروری دوہزار چوبیس جیسے سے قریب آرہا ہے کچھ ٹیمپو بن رہا ہے ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ جناب مریم نواز صاحب اور نواز شریف نے بھی انتخابی جلسے سے خطاب کیا اس کے بعد کراچی میں امکیوم کا ایک بڑا جلسہ سامنے آیا پھر بلاول بھٹون ان لاہور پنجاب میں جہاں سینٹرل پنجاب میں کہا جاتا ہے پیولز پارٹی کی پوزیشن نہیں ہے ایک بڑا جلسہ کر دیا اور اب یہ جلسے بڑھ رہے ہیں اور جیسے جیسے دن بڑھتا جا رہا ہے کچھ ٹیمپو نظر آ رہا ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان کا یہ الیکشن جو آٹھ فروری دوہزار چوبیس کا ہے پاکستان کی عوام کی مایوس کن پارٹسپیشن نظر آ رہی ہے اس کی وجہات بہت ساری ہیں ایک تو وجہ یہ ہے کہ ملک میں مہنگائی آپ دیکھیں چھالیس سے بڑھ کر ساٹھ فیصد تک پہنچ گئی ہے بے روزگاری ہے خربت ہے عوام کیسے ان چیزوں میں پارٹسپیشن کرے اور پھر ان سیاسی نظام اور سیاسی جماعتوں پر عوام کا اعتماد بھی نہیں رہا ساب باد یہ بھی ہے لیکن بہرحال ٹیمپو برم بنا نہیں کوشش کی جا رہی ہے ایک نیوز یہ آئی تھی کہ جی میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انتخابی مہم انہوں نے روک دی ہے اور اس روکنے کے بعد ایک بڑی اہم ملاقات بہت ہی اہم ملاقات ان کی جو ہے ایک اہم ترین پاکستان کے ذمہ دار سے جس کو کہنا چاہیے کہ عرباب و اختیار سے ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر آج شاید مونسرہ میں جلسہ تایا میاں نواز شریف صاحب آئے ہیں کیا وجہات تھی کہ میاں نواز شریف صاحب نے انتخابی جلسے دیر سے شروع کیے پندرہ اکس سے شروع کیے اور ایک آگ کے بعد ہی اپنے جلسے کو پوسپون کرنا شروع کر دیا لیکن کل کے جو ملاقات ہیں اہم ترین پاکستان کے عرباب و اختیار سے اس کے بعد انہوں نے اپنے سلسے کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا لوگوں کی مختلف رائے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب میاں نواز شریف صاحب بری طریقے سے اس وقت پریشان ہیں اور ان کو دیکھ رہے ہیں کہ عوامی جو ان کو پذیر آئی ہے وہ اس طرح نہیں مل رہی ہے جو کہ ملنی چاہیے ان کے لوگوں کو عوام کی سپورٹ نہیں مل رہی ہے ان کے جلسوں کو عوام کی سپورٹ اس طرح نہیں مل رہی ہے جیسے ایکسپرٹ کیا جا رہا تھا عوام کی مخالفت بہت زیادہ اس وقت پی ایم ایلین کے لیے خاص طور پر سولہ مہینے کی حکومت کی کارگردگی کے بنیاد پر دوسری طرف جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ایک طرف تو انہوں نے عوامی پذیر آئی کا مسئلہ ہے دوسری طرف وہ ہر جماعت کو انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے اختدار کی شراقت میں جس میں ادم اعتماد والے بھی آ گئے ہیں جس میں سیٹ ایڈجسمنٹ ہو رہی ہے پاکستان استحقام پارٹی سے وہ بھی ڈیمانڈ کر رہی ہے وہ بھی اس وقت مثلا ایک دھمکی دے رہی ہے کہ اگر ہمیں کم دیا گیا تو ہم جو ہیں وہ ساتھ چھوڑ دیں گے جیسے جانگیر ترین کے خلاف پی ایم ایلین کا نمائندہ کھڑا ہے علیم خان کے خلاف بھی اور سنائے ان چودری خلاف بھی پی ایم ایلین کے لوگ ووٹ ڈالنے کو تیار نہیں ہے تو سیٹ ایڈجسمنٹ کے ذریعے ان کو شامل کیا جا رہا ہے پھر الیکٹیبلز حاصل کیے گئے جس کے وجہ سے ان کے مخلص کارکون پی ایم ایلین کے بہت ناراض بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ مسئلہ بھی ہے کہ ان کو اندرونی طور پر پارٹی سے بڑی ریجسٹنس آ رہی ہے کیونکہ ان کے مخلص کارکونوں کو نہیں دیا گیا الیکٹیبلز کو دیا گئے باہر سے لاکر سیٹ ایڈجسمنٹ کی جاری ہے ان کو دیا جا رہا ہے یادہ میں توالت والوں کو دیا جا رہا ہے تو تو اس کے بعد سندھ کے اندر ایک بڑا انہوں نے انتخابی اتحاد بنایا ہے ظاہر ہے جب حکومت کل جیتیں گے تو پھر ایم چوم بھی ان سے وزارت مانگے گی چیڈی اے بھی مانگے گی جی ای وائی بھی مانگے گی تو میاں نواز شریف صاحب بظاہر تو الیکشن میں ان کو عوامی پذیر آئی نہیں ہے اور ایک بڑی سیٹ کی نظر نہیں آ رہا ہے کہ ان کو سیمپل میجورٹی بھی مل سکے گی حالانکہ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں شباز شریف صاحب کا بار بار یہ کہنا ہے کہ ہمیں کم از کم سیمپل میجورٹی دی جائے حساق دار صاحب نے بھی کہا ہے کہ کم از کم ہمیں سیمپل میجورٹی دی جائے لیکن بظاہر نہیں لگ رہا ہے کہ سیمپل میجورٹی ان کو مل سکے گی اور سیمپل میجورٹی نہیں ملتی ہے اور کھینستان کر ان تمام جماعتوں کو ملا کر اگر غومت بنائی جاتی ہے تو میاں نواز شریف صاحب اپنی پولیسیز کو کیسے امپلیمنٹ کر سکیں گے تو وہ اس وقت بری طریقے سے پریشان ہیں اور ایک لحاظ سے وہ پھنس چکے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے اس بیانیوں کو دفن کر دیا تھا کہ ووٹ کو عزت دو اب وہ ان کا بیانیہ بن گیا ہے ہر حالت میں اقتدار جو لوگ کہہ رہے ہیں تو ہم اسی کو کوٹ کر دیتے ہیں کہ ہر حالت میں اقتدار کے لیے چاہے سیٹوں مخلص کارکونوں کو چھوڑ دیا جائے چاہے تنظیم کا نقصان ہو لیکن اقتدار میں آنے کے لیے سب کو ملایا جائے سب کو جو طاقتور لوگ ہیں ان کو ملا کے اقتدار میں آ جائے جائے لیکن ابھی ان کو یہ پتا ہے کہ چلیں یہ تو کر لیں گے لیکن الیکشن کے بعد جب حکومت بنیں گے تو کتنی بڑی بڑی بلیک میلنگ ہوگی تو پھر کہاں کھڑے ہوں گے تو کئی لحاظ سے پریشان ہو اور پھر پبلک اس وقت جو سیمپتی ہے وہ پی ٹی آئی کے طرف جا رہی ہے جو بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے پاکستان کی سیاست میں الیکشن میں خاص طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ جو جماعت اگر اس کے ساتھ وکٹمائزیشن ہوتی ہے یہ نظر آتی ہے ہو نہ بھی تو نظر آئے تو پبلک اس کی طرف زاغب جاتی ہے اور پی ٹی آئی کا دعویٰ بھی ہے کہ ہم ہمیں اس وقت بہت بڑی تعداد میں عوامی فضیرائی ہے ہمیں موقع نہیں ملنا ہے جلسوں کا اگر ہمارا ایک جلسہ بھی ہو جائے تو ہم بتا دیں گے کہ لاکھوں لوگ نکل آئیں گے اب اس میں کس حد تک صداقت ہے لیکن کئی لوگ کہنا ہے کہ گراؤنڈ ڈیولیٹیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی عوامی سپورٹ ابھی تک انٹیکٹ ہے ہاں ان کے پاس الیکٹیبلز نہیں ہیں بڑے اہم لیڈرز نہیں ہیں چند لوگ چلا رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود لوگ آ کر ووٹ ڈالیں گے اور پی ٹی آئی کے انڈیویجول جو کہ ان کے پاس اب نشان بھی نہیں ہیں اس کے باوجود ان نشانوں میں جیتیں گے اور پارلیمنٹ میں پھر جا کر تین دن کے اندر پی ٹی آئی کا حصہ بن جائیں گے کیونکہ پی ٹی آئی جماعت ایگزیس کرتی ہے اب آگئی بات کہ ایسی صورتحال میں میاں نواز شریف صاحب کی پریشانی سمجھ میں آتی ہے اور وہ اس وقت بہت پریشان ہے کہ کس طریقے سے وہ ان چیزوں سے آپ کے نمٹیں گے تو اس کا مطلب ایک بات کلیر ہو رہا ہے کہ موجودہ الیکشن جو آلڑی متنازہ ہے اب جب کہ صرف آٹھ دن وہ اور یہ آٹھ دن یہ رہ گئے یعنی سولہ دن رہ گئے کوئی اتنا وڑا ٹیمپو نہیں ہے جو کہ اب تک کسی بھی ملک کے انتخابی میں ایک دم ہوا ہو جاتا ہے عوام پوری طرح نکلاتی یہ سڑکیں بھر چکی ہوتی ہیں وہ سب کچھ نہیں ہے ور کر نہیں نکل رہے ہیں پوری طور پر بارال بڑی محنت کی جاری ہے تو ایسی صورتحال میں ایک متنازہ الیکشن اور وہ الیکشن ابھی بھی ہوگا یا نہیں ہوگا اس پر بھی سوالات ہیں بہت سارے امیدواروں کے اور وہ پیسے بچا رہے ہیں خرچ نہیں کر رہے ہیں اور ایک طرف جو ہے ایسی صورتحال ہے تو اس صورتحال کے لحاظ سے جو بہت متنازہ الیکشن کے ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں جو بھی حکومت بنانا جائے گا یا بنے گی اور جس قسم کی ہینگ پارلیمنٹ بنے گی اس میں بلیک میلنگ ہوگی اور اس لحاظ سے مختلف بڑی سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے اگر اس انتخابات کو ریزلٹ کو نہ مانا اور عوام نے نہ مانا تو پھر سیاسی عدم استحقام بہت بڑھ جائے گا اور الیکشن کے بعد جو حالات ہوں گے وہ پاکستان کا سیاسی عدم استحقام پڑھتا ہے تو اس سے معاشی عدم استحقام بہت بڑھے گا اور دیکھنے میں آ رہا ہے کہ الیکشن کے بعد مسائل حل نہیں ہوں گے ان امیچور سیاسی جماعتوں اور اقتدار حویس کے لیے نیشنل انٹرس پہ کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے صرف اقتدار کے لیے یا آگے بڑھ رہے ہیں چنانچہ تو پھر یہ ٹکراؤ ہوگا اور پھر آنے والے الیکشن کے بعد سیاسی عدم استحقام بہت بڑا فیکٹر بنے گا پاکستان کے لیے جو کہ دیکھنا ہے کہ اسے کیسے حل کیا جائے مغدان شہر دیجئے اللہ حافظ موسیقی